ہلو ایبیوان السلام علیکم اور ویلکم بیک ہوگا تم سب کا ایک این ایتر ولوگ کے اندر تو اگر ابھی تک تم لوگوں نے میرا شریار فضل ولوگ گینگ جوائن نہیں کیا تو اس کو جلدی سے جوائن کر لو پہلی فرصت میں نکل کر لو بیل آئیکن کے اوپر پریس کر دو اور میرے مزے مزے کے ولوگ کو کرو آپ لوگ انجوائے اور ابھی میں سو کر اٹھاؤں اور آج میرا پلان ہے کہ میں واکنگ ٹیلز میں آپ لوگوں کو بتا ہوں یہاں کی واکنگ ٹیلز کے اس طریقے سے ہیں یہاں پہ لوگ کس طریقے سے رہتے ہیں یہاں کی روڈ یہاں کی سڑک جو ہمارے پاکستان میں جس طریقے سے ہوتا ہے گاڑیوں گسرے اور آپ لوگوں کو یہاں کا بتائیں گے ساری چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے لیکن ابھی میں سو کر اٹھاؤں اور ناشتہ میں لے کے آئے ہوں آج ہوتل کا ناشتہ میں سو گئے یہ چینی وینی پکڑ لیا بھائی وہاں سے یہ بسکٹ کھائیں گے اس کو نکالو اس کو بھی نکالو اور ساتھ میں لیول کی کافی پیائیں گے آپ کا بھائی کرمل لاتے پیائے گا وہ بھی سٹار بکس کا پیائے گا بھائی آپ کا بھائی ابھی نہ دو کے بلکل فریش ہو گیا ایک دم جکاس ہو گیا اور ابھی ہم کریں گے ناشتہ اور ناشتہ کرنے کے بعد میں تم لوگوں کو لے کے جاؤں گا باہر اور باہر کے آج آپ لوگوں کو پیدل سین سے گائیں گے بھائی تم لوگوں کو روم ڈوار دینا تو بھولی گیا یہ دیکھو کتنا گندہ پڑا ہے میرا پرفیوم ایسی پڑے ہیں یہاں پر ناشتہ پانی کی بوتل سب کچھ ایسی پڑا ہے لیکن تم لوگ کو ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں میری جو روم کی کھڑکی ہے یہاں سے پورا باکو نظر آتا ہے کیا لیول کی کھڑکی ہے ایسا لگتا جو کہ بلٹ پروف شیشہ نہیں ہے اتنی بھاری اور اتنی موٹی ہے لیکن خیر انیویس تم لوگوں کو میں بتا دوں یہ دیکھو کیا لیول کا بھیو ہے بھائی صاحب کیا زبردست روڈ ہیں پورا باکو نظر آئے گا حضر بھائی جان آپ لوگوں کو یہاں پر کیا لیول ہے کیا لیول گھڑکی بھی ہے اور کیا لیول کے بھیوز ہیں بند ہو جانا اللہ بجا یہ دکھو اس کو ہم ایسے بند کر دیتے ہیں اور یہ مانتو نہیں مانتے بھائی کا بھائی کے روم کو مانتو نہیں مانتو تو کیا لیول کا مانتو نا بس یہی ایک خاص بات ہے اس کمرے کے اندر پورے باکو کا ویو نظر آتا ہے اس کھڑکی سے تو نیچے جلتے نیچے جل کے آپ لوگوں کو بتا دیں ابھی پہلے ناشتہ کریں گے ناشتہ بنائیں گے ناشتہ کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں سے ملیں گے تو بھائی صاحب ابھی کافی کے لیے پانی گرم کر لیں گے سب سے پہلے اس پہ ڈالیں گے بچو 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 گرنی جانا ہے چینی 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 ڈالیں گے لیول کی بند جائی لیول کی سے بھی اسینا کے لیو ہماری سیمرٹر کی برเดیسur اسینا کے لیے پارس shutter ٹھو اس کی ہمارے مجھے developments چکو جس چکو کرسäter ہمارے آخ کرسے پانی گرم ہو رہا ہے ابھی اس کو اس میں ڈالیں گے پانی گرم ہو گیا ہے اور اس کو نکالیں گے یہاں سے اور یہ پانی ہم اس کے اندر ڈالیں گے ابھی بائی صاحب یا رب اس کو ہلائیں گے کس سے ہلائیں گے ہلائیں گے تو کوئی اپنے پاس سسٹم ہی نہیں ہے ایک جگار تو ہے سبب بائی صاحب اس کو اسے گھومائیں گے اس کو اسے گھومائیں گے لیول کی بن جائے گی اور کافی لیول کی ابھی کیا چمچ ڈھونڈے ہیں اس کے لیے چمچ ڈالیں یہ سالے ہوتل والوں نے دیا ہی نہیں ہے چمچ کیا کریں کانٹے مانٹے تھے وہ کل ہم نے استعمال کر دیا اب اس میں ہم تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے اب یہ بہت گاڑی ہو گئے سٹار بکس کی کافی بہت زیادہ گاڑی ہو گئے اس کو اور ہلائیں گے اچھے سے تاکہ روڑیاں بھی نا اس کی اوہ مان گاڑ تو بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں بھائر کا سروے کرنے کے لیے آپ لوگو یہاں کے واکنگ پیلز دیتے ہیں تو آئیے چلیں کارڈ لیے روم کو کریں گے بند اور ہم نکلتے ہیں اپنی منزل کی طرف بھائی ابھی ہم باہر نکلیں اور یہ ہمارے ہوتل کے بیک سائٹ پہ شوروم ہیں جن کے مخواب دیکھتے ہیں پاکستان میں کے وہاں پر بھی آئیں گے انساءاللہ ایک دن بھائی سون پاکستان میں بھی یہ ساری چیزیں نظر آئیں گے چیک بار اور لینڈ روبر جیب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کے شوروم بنے میں اگر ہم اس سائٹ سے جاتے تو ہمیں اور کلیر نظر آتا اور یہ دیکھیں مرشیڈیز بینج جا رہی ہے لوڈ ہو کے کسی کی تو یہ ہیں یہاں کی سٹریٹ یہ ہیں یہاں کا سٹرکچر یہاں پر مطلب کتنے چوڑے روڈ ہیں آپ کے سہیے روڈ کے اوپر پارکنگ ہے سب نے اپنی لینڈ میں گاڑیاں پارک کی گئے کسی نے کوئی آؤٹ آف دی لینڈ پارکنگ نہیں کی گئی اب یہ جگہ ہے یہاں پر بچ کھڑی ہوتی ہے سامنے بوٹ لگا ہے لیکن یہاں پر کوئی گاڑی نہیں کھڑی کرے گا لیکن انفورچنیٹ ہمارے پاکستان میں اس طریقے سے نہیں ہوتا جو کہ ہمیں یہاں پر آنے کے بات پتا چلتا ہے یہ دیکھیں پورا یلو یلو جو آپ کو بیلٹ کھچا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر بس کھڑی ہوگی لیکن ہمارے یہاں بس کی جگہ پر بھی گاڑی کھڑی ہوتی ہے بھرکشاہ کھڑا وہ ہوتا ہے آٹو کھڑا وہ ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں کھڑی ہوتی ہیں جو کہ غلط ہیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اب یہ ہے اس کو پاکستان میں اپنی زمان میں سکوٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بارکورڈ لگا ہو ہے اس کو آپ سکین کرو اور چلا ہو یہ دو یا تین مانات آپ کے لے گا اور الیکٹرک ہوتی ہے یہ اور بہت ہی مزیدی ہوتی ہے اگر کسی نے یہاں پر آکے اس کو انجوائی کرنا ہے تو بہت مزا آئے گا تو آپ ہی آگے چلتے ہیں اور جو ان کے مین روڈز آئیں گے وہاں کبھی آپ کو مال دکھائیں گے وہاں پر بھی آپ کو بتائیں گے کہ ٹریفک کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور ٹریفک کس طریقے سے یہاں پر چل رہی ہے ابھی یہ جن کی سامنے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ہے ان کے فاؤنڈر حیدر علی ٹھیک ہے خیر اس پہ پھر کسی دن آپ لوگوں کو پوری ایک سٹوری بتائیں گے یہ ہے ہماری زبان میں ایزا پاکستانی قوم کی زبان میں اسے کہتے ہیں چورنگی سہی ہے تو اب یہاں دیکھیں کتنے طریقے سے جائیں گے ساری گاڑیاں کوئی ہارڈ نہیں دے رہا حالانکہ بہت بڑی ہے یہاں پہ ساری گاڑیاں آ رہی ہیں ساری ہیں اور یہ دیکھیں کس طریقے سے بلکل اپنی باری کا ویٹ کرتے ہیں کہ پہلے ایک گاڑی چلی جائے پھر اس کے بعد دوسری گاڑی چلی جائے اور اس طریقے سے رجبی نظر سامنے دیکھیں گاڑیاں کھڑی میں اب وہ چلے گے ساری جائیں گے جب یہاں والی سائٹ سے چلی جائیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اور یہ ہے ابھی دیکھیں گاڑیاں آئی ہیں یہ ویٹ کریں گے آرام سے چلے جائیں گے ہمارے پاکستان میں اس طریقے سے نہیں ہوتا ہارن پہ ہارن دیتے پہلے میں جاؤں گا سب رک جائیں گے پہلے میں جاؤں گا وہ ہانا پہ راستہ دیکھیں دیکھیں ہر سریٹی کوئی سنگنل نہیں لگا سب یہ ہو گیا ہے وہ کا سامنے گاڑیاں رک گئی ہیں سب پہلے والی گاڑیاں جائیں گی ہر سمید آئیں گے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یہ سین ہے بھی یہ سنہیں گے وہ کیا ہو گیا یہ اس سین ہے اسی طریقے سے یہ سنہیں لے تو اس طریقے سے قومیں ترقی کرتے ہیں ہمیں ان سے کچھ سیکھنا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ لوگ signal پر کھڑے ہیں اور ٹریفک اس وقت فل جام چلی ہے باکو میں بھی اور یہ آنے والی سائیڈ بھی ہے اور جانے والی سائیڈ بھی ہے یہ ان کا مین روڈ ہے صحیح ہے اور سارے کھڑے ہیں پاگل ہوئے ہیں کیونکہ اس وقت آف ہو چکی ہے سب اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر سسٹم ایسا ہے کہ صبح روشنی کے ساتھ لوگ اٹھ جاتے ہیں اور جیسے ہی سورج گروب ہوتا ہے تو یہ لوگ ساتھ ہی ساتھ آفیسز کے آف کر کے آفیسز سے آف ہو جاتی ہے ان کی جب سورج گروب ہوتا ہے اور پھر یہ گھر کی طرف جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چلنے کیلئے کتنی زوردست انہوں نے جگہ دی ہوئے کہ یہ روڈ ہے اور سائیڈ میں یہاں پر فٹ ٹائپ کی دی ہوئے انہوں نے جگہ یہ میٹرو والے بھائی تھوڑا سا غصہ ہو رہے ہیں ان کو تھوڑا جلدی جانا ہے تو یہ دیکھیں آپ بلکل سٹریٹ جگہ ہے سکون سے جائیں کتنی گرینری ہے یہاں پر کتنے درکس بگرہ لگے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں سگنل کھل گیا اور سارے اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے بیلڈنگ کی ساہیے اور یہ سامنے کوئی بجری کوئی ٹرک پڑا کوئی ڈمپر کوئی ایسا کچھ بھی نہیں یہ ان کا آفیس بنایا ہے اور یہ روڈ دیکھیں بلکل کلین گاڑی آ رہی ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے آپ لوگ سب کو پتا ہے ایمبولنس جا رہی ہے یہ دیکھیں ایمبولنس کس طریقے سے یہاں پر بیچ روڈ پہ نکل کے جا سکتی ہے ان کو آلاوڈ ہے یہ دیکھیں پوری روڈ اس کنسٹرکشن کا حصہ ہے یہ سارا کچھ جو لگا ہوئے یہ آپ کے سامنے نظر آر ہوگا لیکن کوئی بجری کوئی ڈمپر کوئی کچھ اس طریقے کا سسٹم نہیں ہے یہاں پر جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو مٹی ریڈ اور یہ سارا کچھ سسٹم آپ کو نظر آئے گا تو یا ہمیں چیتنا چاہیے ان سے کہ کتنی نیڈ این کلین کنسٹرکشن ہو رہی ہے حالکہ یہ بڑے ٹاورز بن رہے ہیں ہمارے ہاں بھی اتنے بڑے بڑے ٹاورز بنتے ہیں اور یہ اس ٹاور کا موڈل سٹرکچر بنا گا یہاں پر بچر میں یہ اس طریقے کا بنے گا اور نظر بھی آ رہا ہے ایسا بن جائے اور تھنڈ ہاں پر ایسی ہے کہ دھوپ کا تو کوئی فائدہ ہی دی ہے یہاں پر دھوپ کے لئے یہاں پر لوگ ترستے ہیں اور دھوپ کے دوران بھی یہاں پر ایسا تھنڈ ہوا چل رہی ہوتی ہے کہ مطلب میں آپ کو مدا نہیں سکتا ابھی بھی اس وقت میرے ہاتھ بلکل فریزنگ ٹائپ والی اپنا فیلنگ زاری ہیں میرے کو کہ میرے ہاتھ فریز ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں کوئی بھی وہاں سے نکل کے فائر نہیں آئے گا تاکہ میں جلدی چلا ہوں اور کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ یہ گاڑی والا مجھے زیادہ جلدی ہے میں سائیڈ پہ نکلوں روڈ پہ ہوں اور چلا جاؤں نہیں یہ اپنی لین کے اندر ہی رہیں گے لین سے بھائی رہیں گے تو جرمان ہے لین سے بھائی سریف امرجنٹی کیسز میں آ سکتے ہیں جیسے ایمبولینس اور پولیس وغیرہ ہے یہ دیکھیں لین سے کوئی بھائی نہیں آئے گا تو بھائی یہ بہت ہی بہترین ویو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سامنے کہ مطلب ایک ایورپین بائپ آ رہی ہے حالانکہ یہ ویسٹرن یا ایسٹرن یورپ بھی لگتا ہے یہ بلکل پیور ایورپین سٹائل بائپ ہے اس کی ساری پورے شہر کی اور ان کی سویٹس کی اور بائک والے یہاں پر آپ لوگ کو بہت کمی نظر آ رہے ہوں ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں سائٹ سے گزر کے جاتے ہیں کہ ہمیں پہلے جانا ہے یہاں پہ بائک ہیں لیکن اتنی نہیں ہیں یہاں پہ بائک آپ کو سرے فوڈ ڈیوری والے کے پاس ہیں جو سرے فوڈ ڈیور کرتے ہیں تو اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی تینکر والا نہیں ہے کوئی پانی روڈوں کے پر نہیں پڑا ہوا پانی ضائع ہو رہا ہے مطلب ٹینکر والا جا رہا ہے کوئی بجری والا ڈمپر والا جا رہا ہے بلکل بھی ایسا کوئی سستم نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لوگ بھائی ایزلی واک کر رہے ہیں کوئی آپ کو چھڑے گا نہیں کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا یہاں پہ جیسے ہمارے پاکستان میں کسی کو دیکھ لیں تو اس کا پیچھا کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہے اور بہت ہی بہتری بھائی ساپ ویو خالی چک کر رہے ہیں آپ لوگ اب ان کا یہاں پہ سنسٹ ہو رہا ہے اور ہم بھائی ووگ پہ نہیں کہاں تک آگئے ہیں چلتے چلتے دیکھیں آپ پورا خیر میں اپنے اس بلک کو یہاں پہ کرتا ہوں انڈ اور شریار فرزل بلک دنگ کو جوائن کر لیں اور بہت سارے مزے کے بلک دنگ انشاءاللہ تو یہ ہی تھے یہاں کے ووکنگ ٹیلز جو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ بائی روڈ کافر کی ہے بہت مزے کا شہر ہے آپ لوگ اپنے کوئی آنے چاہے وہ آ سکتے ہیں آپ لوگ بہت آسان اس کا ویزا پروسیس ہوتا ہے تو وزیٹ کریں یہاں پہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ آپ لوگ پسند آئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ